صبح پانچ بچ کے پچپن منٹ کا وقت تھا اور نہ جانے کیوں میں ایک ہی چیز پہ بیٹھا کافی دیر سے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اور رات کو نیند بھی نہیں آئی تھی کیونکہ اپنی سوچوں میں ہی کہیں گھوم تھا صرف ایک جواب کی تلاش میں جو مجھے مل نہیں پا رہا تھا اور سوچتے سوچتے میں کافی تھک کیا اور میرا سوال تھا گلتی اچھا تو یار یہ میں یہ میرا کمرہ اور یہ آپ اور اب ہم شروع کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب لوگ ڈاؤن ہے ٹھیک ہے اور باہر آنا جانا بالکل بند ہے تو اب ہم بات کریں گے ایسے فیس ٹو فیس یہ والی ٹھیک ہے تو بس کچھ ایسا ایسی بات ہے کہ میرے ذہن میں کافی دیر سے ایک سوال چال رہا ہے تو وہ میں آپ لوگ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا اس کے بارے میں تو میرے ایسی ذہن میں آیا تو میں نے کہا بات کرتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے آپ کا بھی وقت اچھا گزر جائے گا میرا بھی اچھا گزر جائے گا تو یہ ایسے ہو سکتا ہے اگر انٹرسٹیڈ نہیں ہو تو آپ جا سکتے ہو پر اگر آگئے ہو تو یار اب دیکھ لو لب سن لو اگر چاہتے ہو تو مطلب اگر مرضی ہے تو اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے سوکے میں برا نہیں مناؤں گا گلتی گلتی کیا ہے اور انسان جانے ان جانے میں یا جانبوش کر کیوں کرتا ہے اور جب کر لیتا ہے تو احساس کیا ہوتے ہیں تو گلتی کو سمجھنے کے لیے ہمیں احساس کو سمجھنا پڑے گا تو بہت سمپل ہے کمپلیکیٹڈ نہیں کروں گا احساس دو قسم کی ہوتے ہیں اچھا یا برا ہر وہ کام جس کو کرنے کے بعد آپ کو ایک خوشی میں سمس ہوتی ہو اور آپ کا ضمیر متمین ہو وہ ایک اچھا کام اور ہر وہ کام کرنے کے بعد جس کے بعد آپ کو ریگریٹ یا برا میں سمس ہو اور ضمیر ملامت کرے وہ ایک برا کام ہے لیکن بات تو ضمیر کی ہے تو جب تک انسان کا اپنا آپ زندہ ہوتا ہے اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے اور جس ٹائم وہ اپنا آپ کھو بیٹھتا ہے اس دن اس کا ضمیر بھی مردہ ہو جاتا ہے اور جس وقت انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اس وقت وہ انسان انسان نہیں بلکہ ہیوان ہو جاتا ہے سو گلتی کرنا انسان کی فطرت ہے اور اس کو صدھارنا اس کی اکلمندی یا آپ اس کی ذہانت کہہ سکتے ہیں سو گلتیوں کے ساتھ جینا سیکھو کیونکہ جینا سیکھو گے تو صدھارنا سیکھو گے کیونکہ گلتیوں کے ساتھ جینا تو مشکل ہے لیکن مر جن احسان ہے کیونکہ جو مردہ ہوتا ہے نہ تو کبھی وہ احساس کر سکتے کسی چیز کا نہ اپنی غلطی کو میں سوس کر سکتا ہے اور نہ ایک ایسی امید کر سکتا ہے اس کو زدارنے کی کیونکہ وہ مردہ ہے اس میں جان نہیں تم میں جان تم سیکھ سکتے ہو تم بڑھ سکتے ہو سو مجھے فخر ہے یار کہ میں سیکھ رہا ہوں زندہ ہوں اور آگے بڑھ بھی رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھی تک کے سفر میں یہی کچھ سیکھ رہا ہے ہاں پرفیکٹ نہیں ہوں اور پرفیکٹ ہونا بھی نہیں ہے کیونکہ پرفیکشن کا بوجھ ہمیشہ آپ کو دباتا ہے ڈپریس کرتا ہے اور یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا میں نے یہ کیسے کیا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو بجائے کہ انسان یہ سوچے کہ میں نے یہ کیوں کیا میں نے یہ کیسے کیا انسان یہ بھی تو سوچ سکتا ہے کہ ہاں کر تو لیا اب آگے بھی تو بڑھنا ہے آگے بھی تو چلنا ہے سو تب آپ کو ایک آگے بڑھنے کی ایک جینے کی ایک سیکھنے کی نئی امید نہیں دیئے تو بس یہی پوچھنا تھا آپ سے کہ کیا کبھی آپ نے اپنی غلطیوں کے ساتھ جینا سیکھا تھا اب چلتا